موسیقی 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 مولا جیسے میدو چھوڑ کر کے باہر آیا ایک دم سے گراہ کے باہر گیا اس نے اس کے تھوڑے پونچ نکھائی دی تھی گراہ کو اس نے اس نے کھلا لائے ان تقیقے پیچھے کیا آیا مولا جیسے ساری دن کاؤ ساموہ بیٹھا تھا آتا ہم نے دیکھا نہیں جاتا ہم نے دیکھا نہیں رات کو آ کر کے بیٹھ گیا اور ہم اس کے ساری سے رہا ساری دن بڑا بچا کر کہیں تھوڑی بھی کچھ اکچوک ہو جاتی کیا پتہ کیا گھٹنا گھڑ جاتی لوگ ہی کہت ٹھوک ہم مارا تو نے بولا نا جی مارنے نہیں دیا ہم اس کو باہر چھوڑیا اس کو مگر چلو گے تو ٹھیک ہے جیو کی رکشہ کریں ہاں پہ نے پرانیوں کو دکھ نہیں دیا اچھا کیا آپ نے میں یہ بتا رہا تھا وہ ایک تھی جو نیند میں ہے نیند ایک آنکھوں کی ہے ایک اگیان کی نیند ہے اگیان یعنی مجھے نہیں پتا اس میں ہے کتنے خطرے کے پاس بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ نہیں پتا ہے لا پروہ ہے اس بات کے کچھ بات ہی نہیں ہے اور جب پتا چلا گیان ہوا تو پتا چلا میں کتنے خطرے میں ہوں بتا رہے ہیں اس بات کو جو یہ اگیان ہے اس اگیان میں پتا نہیں آتما کتنے خطروں میں رہتی ہے کہاں کا رہتی ہے کیا دشاہ رہتی ہے بس اگیان ہے پتا کچھ نہیں ہے اور جب پتا چلتا ہے یہ تھارت کا سچائی کا تب دیکھتا رہے یہ کیا ہوا یہ میں ایسے خطرناک جگہ کے اوپر تھا تو بھگوان نے کہا مونینو سیا جاگرنتی مونین صدا صافدان رہتے ہیں جو صدا جاگرنت رہے وہ ہے مونین ہے اور جو اگیان میں جی اگیان میں رہے وہ ہے انتر ندرہ میں ہے اور اس کو اے سادھو کہتے ہیں گیتہ میں ایک اور بات کہی ہے بڑے سندر بات کہی ہے یا نشہ سر بھوتا نام تسیام جاگرتی سیمی یا نشہ سر بھوتا نام سارے جیووں کی جو راتری ہے کیا ہے بھائیو بولنا سارے جیووں کی جو راتری ہے رات میں سب لوگ سوتے ہیں زیادہ تر سوتے ہیں سب راتری میں سوتے ہیں یا نشہ جو راتری ہے سر بھوتا نام سارے جیووں کی دنیا پڑ کر کے سوتی ہے تسیام جاگرتی سیمی گیتہ میں کہا سیمی پرش سادھو پرش اس سمیں میں جاگتے ہیں دنیا سوتی ہے اور سادھو کیا کرتے ہیں جاگتے ہیں اور جب دنیا جاگتے ہیں سادھو سو جاتے ہیں عرصہ کیا کہ دنیا جس بارے میں چوکنی ہے پانا چاہتی ہے جس کے لئے پریتن کرتے ہیں اس میں سادھو لوگ اس سے پیچھے ہوتے ہیں کیا اور کیسے ہیں اس سے دور ہوتے ہیں کیونکہ سیمی پرش سیم کو جیتے ہیں گیان کو جیتے ہیں ان سب سے دور رہتے ہیں اتے دنیا سوتی ہے وہ جاگتے ہیں اور جہاں دنیا جاگتے ہیں سادھو سوتے ہیں ہمیں نہیں چاہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی اوشکتہ نہیں سونی اور جاگنے کی بات چلی ایک بڑا مدھر پرسنگ دھیان میں آیا بند ہوگو ہم امین اگر سرائے میں تھے ایک قسمہ ہے جہاں گروہ مہراج کا دیولوک ہوا تھا اتر پردیش میں وہاں تھے وہاں نیچے ستھانک میں لائبریری تھی اور یہ بات پورا نہیں ہے سن 67 سر سٹھکی ست آٹھ دے گل ہے وہاں لائبریری تھی میں گروہ مہراج کیا کہے لے کے کئی والا لائبریری اسی کتابیں دیکھنے کے لئے چلایا تھا لے آتا ایک بار ہمیں کتاب لایا اس کتاب میں انٹریو تھے نیتاؤں کے کسی پترکار نے لے ہوئے تھے اب جی یہ انٹریو ہوتے ہیں تو آپ نے ہی پڑے ہوں گے آپ کے سرانیتے میں آئے آپ کو جیونم کب سفلتا ملی اس اس طرح کے بات ہوتی ہیں وہ انٹریو تھے اس میں میں نے وہ پڑے اب جو آدھے پڑتا تھا تھوڑا پریریت بھی ہوتا ہے میں نے کہا چلو ایک انٹریو گروہ مہراج کا لیتے ہیں پڑ کر کے آگے میں جی کافے اور پین لے کر کے گروہ مہارا یوگی راج جی کے پاس میں آیا اور ہم کر چکے تھے دوپار کا سمیہ تھا بندھنا کرے میں بیٹھ گیا بولے کیا بات ہے ماں جی کچھ بات پوچھنی ہے مہارا جی نے سوچا پوچھتا ہوگا کوئی شاستر کی بات کہنے گے بول کیا پوچھنا ہے میں بولا جی آپ کا بیرا کیسے ہوا انہوں نے بھی رکھ رکھ دیکھا بولے اچھا کیا یاد آگی آج مغناء جی میں جاننا چاہ رہا ہوں انہوں نے بتا دیا بھی میرا میں نے سب سے پہلے گروہ مہارے ماں ہے رام جی کا پروچھن سنا تھا ایک ایک پروچھن سنا تھا میرے کو دوسری میں بیرا گھو گیا اور میں نے اس نشے کر لیا سادو بننا ہے ماں جی کیا کیا چنائی سادو بننے میں یا کو آگے میں ایسے بیٹھو جتنے میری سمجھتی وہ بتاتے بھی رہے آستے بھی رہے میری باتوں کے اوپر اُس چرچہ میں میں نے گروہ مہارا سے ایک سوال پوچھا ماں جی آپ کے جیون کا سب سے پیارا دن کون سا تھا بھائی ہو آپ بھی تھوڑے مسکرال ہو کیا سوال بھی ماں جی آپ کے جیون کا سب سے پیارا دن کون سا تھا میرا خیال تھا میرا من کی بات تھی ماں بتائیں گے یہ کہیں گے جی دن میری رکشہ آئے وہ میرا سب سے پیارا دن تھا میرا انداز آتا ہے میرا کہہ یہ بتائیں گے وہ لئے سب سے پیارا دن تھوڑا سا وہ گہرے سے میں گئے کہنے لگے بھائی سن لے سب سے پیارا دن ماں جی بتاؤ جو میں سوچ رہا تھا وہ بات نہیں نکلی انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بار ہم بیہار کیے ہوئے جا رہے تھے بیہار کرتے ہوئے ایک بار ہم نے شام کو بیہار کیا صبح تو کرتے تھے راستہ لمبا تھا تو یہ ہوتا تھا بھے شام کو پھر بیہار کر لو چار پانچ بجی سے گھنٹہ دو گھنٹہ چلیں گے راستہ کٹ جاتا ہے شام کو بیہار کیا ہمارا خیال تھا جس گاؤں میں ہم نے جانا تھا کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن وہاں تک ہم پہنچ نہیں پائے دیکھا بھی سور یہ تھوڑا رہ گیا پانی لے کر آئے تھے ہم ساتھ میں سنت جن پانی لگا لیا اور کہا بھے یہیں دیکھو کسی پیڑ کے نیچے یہاں پر راترے بیتائیں گے ایک پیڑ تھا سڑک سے تھوڑا سہٹ کر کے نیچے جگہ ساف تھے گھاس نہیں کچھ نہیں تھا تو تہہ ہوا بھے یہاں راترے بیتائیں گے وہاں ٹھہر گئے ٹھہرنے کے بعد میں پرتی کمن کا بھی سمیں ہوا نہیں تھا بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ پاس سے گزرے پانسہ تھے تو پہلے تو نے انہوں بڑے گوھر سے مارے کو دیکھا پھر بولے آپ لوگ کون ہو بیم سنت ہیں جین سنت ہیں پھر یہاں کیوں ہو بولے شام ہوگی ہم لوگ جا رہے تھے تو راترے میں ہم چلتے نہیں ہیں اس لئے یہاں ٹھہر ہیں اچھا اچھا نئے آئے ہوگے آپ یہاں پر یہ سب گروہ مہارز بتا رہے ہیں اپنے بیار یاترہ کی بات بولے نئے آئے ہوگے اس علاقے بہاں بھی پہلی بار آئے ہیں یہاں مٹھہرو آؤ ہمارے ساتھ چلو گاہوں ہیں آگے وہاں آپ کو چپال میں ٹھرا دیں گے مندر میں ٹھرا دیں گے آپ چلو یہاں مٹھہرو کیا بات بھائی آپ کو کہترہ آجائے یہ ہمارے یہاں ٹھرنے میں بولے نئے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے تو بات بولے جیے یہ تو ڈاکوں ہیں اس علاقے میں تو بولے ان لوگوں کیسے ہی ہوتا ہے چھوٹ فٹ مار سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لوٹ پارٹ کر سکتے ہیں بولے میں لوٹ نکر ہمارے پاس کچھ ہے نہیں یہ کپڑے سے ہیں کوئی لے جاؤ گا تو لے جائے گا میں اتنا موہ بھی نہیں بولے جیے ٹھیک آپ کے بات آپ مہاتمہ ہو دوسرے بات یہ وہ اس علاقے میں ریچ لگتے ہیں اس جنگل کے اندر ہیں کئی وہ ریچ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ کئی بار آدمی کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ریچ جو ہے شیرتیں ایک بار اکمہ کر کے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پیچھے پڑ کے آدمی پیڑ پہ بچڑ جاتے ہیں ریچ پہ بچڑ جاتے ہیں ایسے جانور ہیں بولے جی یہاں رہنا رات کو ٹھیک نہیں ہے آپ چلو گرد مہارد بولے بھائی ڈاکو آئیں گے تو بھائی وہ بھی دیکھیں گے ریچ آئیں گے ہم جائیں گے ہم تو یہی رہیں گے رات کو بولے مرنے کی سوچ کہ آئے ہو کیا بولے بھائی ایسا تو نہیں سوچا ہے واقعے دھرم پت پر چلنے کی جرور سوچی ہے چلے گے وہ اپنے بات کے کہ تمہاری مر جی ہے پرتی کرمن کے بعد سنتوں نے کچھ مالا جہا پاٹ کیا سونے کا سمیں ہوا سنتوں نے اپس میں ایک دوسرے بات کرے بولے بھائی دو دو سنت جگ لو کئی ٹھانے تھے بولے ایک ادھر مو کر کے بیٹھنا ایک ادھر مو کر کے بیٹھنا تاکہ سائے خلچل جنگل کی رہیں اور پھر اس کے بعد آدھی رات کے بعد دوسروں کو جگہ دینا اس طرح کر کے رات بیٹا لویا جب سنتوں نے بات کی تو گروہ مہارج انہوں سے بولے کیسے ملا رہے ہو مولے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو دو دو کر کے جگ لیں گے مولے نا تم سو جاؤ میں بیٹھا ہوں مولے گروہ مہارج آپ بیٹھو گا ہم سویں گے ایک ایسے ہوگا مولے نہیں کوئی بات نہیں میں ہوں اور جب میں ضرور سمجھوں گا تمہارے کو جگہ دوں گا کوئی بات نہیں تم آرام کرو آدیش ہو گیا سنت آرام کرنے لگے گروہ مہارج بولے میں دھیان میں بیٹھ گیا چانت نہیں رات کی انہوں نے بتایا اور جنگل کا سناٹا بس کبھی کبھی گیدر بولتے تھے جنگل میں یا اولو بولتے تھے بھائیہ باتاون ہو جاتا تھا لیکن میرے کو کوئی بہنی تھا گیدروں کا اولووں کا میں دھیان کے اندر بیٹھ گیا گروہ مہارج نے بتایا میرا ایسا دھیان لگا ایسا دھیان لگا مجھے نہیں بتا رات سرکتی گئی کتنا کیا بیٹا کیسے صبح جیل سنت اٹھے اور ہلٹل ہوئی پرتکان کرنا ہاں بھائی کیا بچ گیا کیسے تم میری سماتھ ہی ٹوٹے میں پوچھا ہاں بھائی کیا سنت ہو گیا گروہ مہارج بیٹھے بھائی بیٹھا کیا میں تو بڑے آنند میں تھا تم نے حل چل کر دی اس طرح سے بند ہو گروہ مہارج نے کہا میرے جیون کا سر سے پیانا وہ دن تھا جب میری ایسی سمادھی لگی تھی کہ پوری رات گزر گئی مجھے نہیں پتا اس بات کا کیا ہوا کیسے ہوا نہ میرے من میں جب میں بیٹھا یا کوئی بھائی تھا ریچ کا ڈاکو میں تو اپنے آنند میں بیٹھا اور ایسی سمادھی لگی کہنے لگے میرے جیون کا ہوا ہے سب سے پریہ دن تھا ایسا ایسی سمادھی ملے دھیان تمہیں حروش کرتا ہوں ایسی سمادھی ایسا دن پھر نہیں آیا جو وہاں پر لگا تھا جانشہ سرب ہوتا نا جب ساری دنیا سوتی ہے گیتہ کا شلک بتا رہا ہوں تسیام جاگرتی سیمی اور جب سیمی یوگی پرش ہوتے ہیں اس سمیں وہ جاگتے ہیں اور دنیا سوتی ہے دنیا سوتی ہے جب وہ جاگتے ہیں اور جب دنیا جاگتی ہے وہ سو جاتے ہیں سو جانے کار کہ دے کی ندران ہے سو جانے کارتی ہے اپرت ہوتے ہیں کیا لینا ہمارے کو اس سب سے وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں بندلو بھگوان نے سنتوں کو اور کیل سنتوں کو اور اس سب کو یہ بات بتائی جاونت ویجا پوریسا جتنے اجیانی جیو ہیں وہ سب دکھ پاتے ہیں دکھ کا قرن یہاں اجیان بتایا ہے اگر اجیان دور ہٹے تو پھر جیوان میں آنند اور سکھ ہے اس اجیائی میں سنتوں کو بھگوان نے کیا وشیش اپدیش دیا وہ آپ کو آگے سننے کے لئے ملے گا آج کی چرچہ کو یہاں ویرام دیتا ہوں اتنے بات خیال میں رکھی اجیان دکھ کا قارن ہے جتنا اجیان کم ہوتا جائے گا جیون اتنا ہی آنند سے بھرتا جائے گا جنہوں نے اس آنند کو پرابت کیا ہے ان مہا پوشوں کی چرچہ کر رہا ہوں مل کر بولیں گے جن شاشن نیجا جیون سفل بناتے ہیں نیجا جیون سفل بناتے ہیں جن شاشن جیون سفل بناتے ہیں جن شاشن جیون سفل بناتے ہیں جیون سفل بناتے ہیں ان کی کچھ میں چرچہ کر رہا ہوں اور اپنے آچارے شیم بھاو کے بارے میں سنا تھا کیسے مہان گیانی آچاریے تھے اور انہوں نے کیسے دشی کالک سوتر کی رچنا کی اور یہ رچنا کتنی امر رچنا ہے جو پنچم کال کی انتین دن تک جس کے چار آدھیان سرکشت رہیں گے اور اس کو پڑ کر کے یہ چار آتما اپنا کلیان کریں گے بندھو اس پرم پرہ میں آگے آچاریے ہوئے ان کا نام تھا یشو بھدرے یشو بھدرے جیسا میں پور کے آچاریوں کے بارے میں بتا رہا تھا یہ دیمہان بدوان تھے انہوں نے تیئیس ورش کی عمر میں سادھو جیون سوکار کیا تھا برہمن تھا کیونک گیان ان کا گوتر تھا انہوں نے آچاریے شیم بھو کے درشن کیے تھے اور تب ہی ان کے من میں ویراغیہ بات انہوں نے دیکھشا لے اپنے سمیے میں انہوں نے پربھوت روپ سے دھرم پربھا بنا کی بھارت کے انیک انیک کشیتروں میں انہوں نے بیچرن کیا رتی کے جیون کے ہر آدمی کے جیون کے اپنے کچھ پرسنگ ہوتے ہیں پرسنگ جاننے میں بکتیوں کی روچی ہوتی ہے کئی پرسنگ نہیں ہوتے پر جیون ان کا ان کا اتنا ہی مہان ہوتا ہے ان کے جیون میں ایسی کوئی راز سمن اگھٹنا کوئی اور اگھٹنا ایسی اگھٹنا کا الیک نہیں آتا پر جو الیک ہے وہ بڑا عدب ہوتا ہے الیک یہاں ہے آچاری یشو بھدر کے انیب شش ہوئے ان میں سے دو شش ہوئے ویلکش ہوئے اس کادی کرم کے پرنیار جک ہیں شری ویر سینج جین ایوام شری مطی درشنی دیوی جین شری وینے جین ایوام شری مطی میناک شی جین شری چراغ جین ایوام شری مطی رادی کا جین شری سدھار جین ایوام شری مطی پریان کا جین مطی